ویلکم تو کروڑ سپورٹس یوٹیوب چینل آپ سب لوگ جانتے ہیں جی شاہین فریدی اور بابر آزم کو لے کر ایک پندورا بوکس سوشل میڈیا پر کھلا ہے اور اس کے بارے میں بات کرتے ہیں دیکھیں جی جو سوشل میڈیا پر اس وقت بات سی چل رہی ہے وہ یہ چل رہی ہے کہ بابر آزم نے پلیئرز کو ڈانٹا اور یہ بات کی کہ آپ زیادہ سپر سٹار نہ بنیں اپنی پرفارمس پہ توجہ دیں اور اس کے جواب میں شاہین فریدی بات کرتے ہیں جین پلیئرز نے اچھا کیا ہے ان کی تعریف تو بنتی ہے نا دیکھیں جی اور اس کے بارے میں اور بھی باتیں آ رہی ہیں پھر جی محمد رضوان نے اندر انٹریفیر کیا اور ان کوئی مطلب کے دراتہ لحقلامی ہوئی اور بھی کچھ باتیں ہیں مگر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو کچھ بھی بات ہوئی ہے کیوں ہوئی ہے اس کی میں آپ کو مکمل تفصیل بتاتا ہوں دیکھیں جی ایشیا کپ کے سٹار سے پہلے پاکشن ٹیم کی ایک کافی زیادہ ہائیو بنی ہوئی تھی ہمارے بالرز بڑا اچھا کر رہے تھے ہر طرف ان کی بات ہو رہی تھی اور اگر ہم سٹیرس کی بات کریں تو وہ بھی بڑے اچھے تھے اور اگر بیٹنگ کی بات کریں تو ہمارا جو ٹاپ آڈر اس وقت سٹیرس وائز ویلڈ کا بیس ٹاپ آڈر ہمارے پاس ہے جو ایشیا کپ میں اس میں پرفارم نہیں کر سکے دیکھیں جب اتنی اچھی ٹیم ہو اتنے اچھے ہو آپ کے پاس بالرز ہو اتنے اچھے آپ کے پاس بیٹس میں ہو تو اگر پرفارمس نہیں نہ ہوتی تو کیپٹنگ کے پاس یہ احتیار ہوتا ہے اور یہ کھونا بھی چاہیے کہ جو کیپٹنگ نے وہ ٹیم پہ تنقید کرے ٹیم کو کھری کری سنائے تاکہ اس سے پلیئر موٹیویشن ہو ان کو آئینہ دکھایا جائے تاکہ وہ اچھے سے اچھا پرفارم کر سکیں آپ اگر ایشیا کپ دوزار بیس میں چلے جائیں ورلڈ کپ میں چلے جائیں جو ٹی ٹی ورلڈ کپ ہوا یا کوئی بھی اس طرح کی سیریز یا کوئی ٹورنمیٹ ہوتا ہے تو ایٹ دا اینڈ آف دا ٹورنمیٹ جو کوئی کیپٹن ہوتے ہیں یا مینجمنٹ کوچز سٹاپ بغیرہ ہوتا ہے تو وہ ایک سپیچ کرتے ہیں تو دیفنیٹلی بابا رازم نے بھی سپیچ کی اور اس نے دیفنیٹلی ہماری جو ٹیم کی پرفارمس اس طرح نہیں ہوئی جس طرح کہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے بلکہ وہ ایک میار سے بہت نیچے پرفارمس دیئے گئی انڈیا کے حلاف دیکھ لیں پھر سیریلنکا کے حلاف دیکھ لیں تو دیفنیٹلی یہ چیزیں بنتی تھیں مگر اب سوال جی آتا ہے کہ اگر کچھ باتیں ہوئی بھی ہیں تو یہ ڈرسنگ روم سے باہر کیسے نکلیں یہ تو پہلی مہین چیزیں نہیں ہونا چاہیے تھا بڑا غلط ہوئے یہ اندر سے حبریں کون لے کر رہے ہیں تو اس بارے میں پریشی بی کو بھی سوچنا چاہیے اور پہلی بات تو میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ اس طرح کی کوئی طلح کلامی نہیں ہوئی بابر آزم نے اپنے بارے میں بھی بات کی کہ میرے سے بھی پرفارم نہیں ہوا اب لوگوں سے بھی نہیں پرفارم ہوا اگر ہم ایک ٹیم ہو کر کھیلتے تو سیچویشن مختلف ہو سکتی تھی تو یہ روز مرا کی روٹین ویز باتیں تھی اور اس کے بعد شاہین فریدی اور بابر آزم کو اکٹھا بھی دیکھا گیا تو ان کی یہ جو کچھ بھی پندورا باگ سکول ہے یہاں اس چیز کو ہائپ دی گئی ہے وہ صرف ٹیم کا مرال جو ہے وہ ڈون کرنے کے لیے کی گئی ہے اور تاکہ یہ ورلڈ کا میچہ پرفارم نہ کر سکیں اور جو اس طرح کے جنرلسٹ ہیں یہاں سوشل میڈیا جو ایکسپرٹس ہیں وہ ہی نیگیٹیو چیزیں پھلا رہے ہیں اور بس آگے ٹورنامیٹس پہ جو ہمارے سار پہ ہے ریکٹ ورلڈ کاپ ٹونٹی ٹونٹی تھری جو کر اینڈیا میں کھیلا جائے گا اس کے لیے صرف اور صرف ہمیں اپنی پاکسن ٹیم کو سپورٹ کرنا ہے بابر آزم ہمارا کیپٹن تھا ہے اور رہے گا اور یہ سب کے سب ہمارے سپر سٹار ہیں انشاءاللہ یہ اینڈیا میں جا کر ورلڈ کاپ جیت کر جیت کے ہیں گے ہمیں اس ٹیم کو سپورٹ کرنا ہے اور کسی بھی نیگیٹیو ایکٹیوٹی کا ہمیں پار نہیں بنا سوشل میڈیا پر کسی چیز کو اس طرح کی شیئر نہ کریں نہ لائک کریں اور اس کو اگنور کریں کچھ بھی ٹیم میں اس طرح کا نہیں ہے بلکل بڑا پوزیٹیو اور اچھا محول انوائرمنٹ ہے اس وقت ٹیم میں اور ٹیم بڑی اچھے طرح انجل ہے پرفارمس نہیں ہوئی کچھ نہیں ہوتا اور انشاءاللہ تو ہم اچھا کریں گے ہمارے پلئیر اچھے ہیں تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجی اللہ نے کے بعد